چینلز آن کریں تو ہمیں ایکانومی پہ بات نہیں ملتی ہے بلدہ صرف جب بجٹ قریب آ رہا ہوتا ہے تو یہ تقمینہ ہے یہ بجٹ الوکیشن ہو گئی اتنے برب اتنے خرب اور کہانی ختم ہو جاتی ہے ایون جو انیلیسیس بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی سوپرفیشل سا ہوتا ہے ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ کونٹنٹ کریئٹ نہیں کر پا رہے یا جنریٹ نہیں کر پا رہے جو کونٹنٹ ریڈرز کے اندر یا آڈینس کے اندر انٹرسٹ کو ڈیویلپ کر سکے پاکستان کی بدقسمتی ہے یہ کہ پچیس سے تیس سال مجھے ہو گئے ہیں جنرلزم میں اور جو لوگ مجھ سے بھی سینئر ہیں اگر آپ ان سے بھی پوچھ لیں تو وہ جو پلٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ سیٹل ہی نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پرسنیلٹیز کی جو سٹیٹمنٹ سے وہ امپورٹس رکھتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ وہ پلٹیکل انسرٹینٹی ہے اگر آپ کسی کی یوٹیوب چینل پیج پر جائیں گے کسی بھی ٹیو چینل جائے کسی بھی پوڈکاستر کے تو آپ دیکھیں گے کہ ایکانومی کی شوز پر ہیٹس کام ہوں گے پولٹیکس پر جو شو ہوگا اس کے ہٹس کام ہوں گے تو جو پروڈیویسر ہوتا ہے جیسے آپ کریں یہاں یہاں یوزر from the other side if you look at the producer side or the content creator side وہ دیکھتا ہے کہ کنزمچن اور ڈیمانڈ کہاں سے آئے گی وہ جی آم دوسری اپوزیشن کی جو فائننس منسٹر ہیں انہوں نے کچھ بولا ہے تو مجھے اس کا ریپلائی دینا ہے میں نے کہا کیا ریپلائی دینا ہے بولا وہ دیکھ لیں گے جب پیٹھنے گے اگر می فیس اگلی تو مجھے شیشے کو توڑنے کے بجائے نا اپنے چیرے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ پوری کی پوری سوسائیٹی کے اندر جو issues ہیں مجھے پسند ہوں یا نہ ہو مجھے پسند ہے یا نہیں ہے لیکن وہ issues آئیں گے مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے یہ ایک ترم ہم بہت سنتے رہتے ہیں کہ جی پوزیٹیو رپورٹنگ پوزیٹیو ایمیج آج ہم اس چیز کو question کریں گے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہے کیا اور آج کا زمانہ ایک بدلوا زمان ہے آپ کا impression اور سوشل میڈیا کے ساتھ یہ ساری گیم بیسے ہی بہت change ہو گئی بھی ہے سوال ہمارے بہت سے ہیں اس لئے میں لمبی introduction نہیں کر رہی ہوں یہ چیز ہمیں پتا ہے کہ میڈیا is big industry جو کہ بہت سارا پیسہ generate کرتی ہے جو کہ بہت ساری employment generate کرتی ہے پاکستان کا اگر ہم میڈیا دیکھیں تو ہمیں majority باتیں اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ کہ میڈیا کیا پاکستان میں کوئی national conversation create کر رہی ہے on economy کیونکہ ہماری جو conference ہے وہ mainly economics سے related ہے تو اگر میرے سے کوئی پوچھے میں اپنی opinion سے یہ بات شروع کروں گی آپ لوگ کے پاس you have every right to say no to it کہ اگر ہم channels on کریں تو ہمیں economy پہ بات نہیں ملتی جب بجٹ کریب آ رہا ہوتا ہے تو یہ تخمینہ ہے یہ بجٹ الوکیشن ہو گئی اتنے برب اتنے خرب اور کہانی ختم ہو جاتی ہے ایون جو analysis بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی superficial سا ہوتا ہے آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ شروع کرنے کی ایک ویور میں ایک ملتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک اپنی چیزیں ایکانومی پہ نشترین بھی ایک ویوری سلام علیکم جی بھے مکم جی ساکتے ہیں ساکتے ہیں مہتاب کو دیتا رہوں گا یہاں چیزیں بہترین ہمارے جو کالیگز ہیں ٹی ویمین ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے بزنیس رپورٹرز ہیں ان کو کوئی سیگمنٹ ملنا پوری دن میں بہت چیلنج ہوتا ہے ایک سیگمنٹ ملنا ایک گھنٹے میں پانچ آتے ہیں ان سے ایک بھی ملنا ان کو مشکل لگتا ہے because the producer is not interested and the other reason is because our pastime is politics we like to talk about politics and there is not a lot of discourse on the economy and that's why i want to add to that even our discourse on the economy is politicized absolutely i'll give you an example my colleague is covering the whole of lng in the whole of lng so they are saying that as much of pakistan's stories and leadership of lng they are not in the world because we have politicized it so much and everyone wants to read it everyone thinks that this is miscommunication we don't do it we don't do it we don't do it generate نہیں کر پا رہے جو content readers کے اندر یا audience کے اندر interest کو develop کر سکے ایک تو ایک تو وجہ بنیادی یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم اگر آپ کہتے ہیں کہ politics کو discuss نہ کیا جائے تو politics کو کیوں نہ discuss کیا جائے اس لیے کہ لوگوں کی زندگیوں سے related یہ معاملہ ہے یہ ملک چلے گا political dust settle ہوگی تو باقی چیزیں بھی settle ہوں گی تو میں کہتا ہوں کہ political economy کے اوپر جو بات ہے اب لوگ اس کے بارے میں سننا بھی چاہتے ہیں ہم بلکل نہیں کہہ رہے کہ میری بات سننے بھی لوگ سننا چاہتے ہیں ہم جو reporters ہیں ہم وہ content generating کر پا رہے ہیں ہمارے part پہ زیادہ problem ہے ہم یہ بلکل نہیں کہہ رہے کہ politics پہ بات نہ ہو ساری چیزوں کو جو میرے خیال میں سب سے اوپر چیز آتی ہے جو بھی ایک political حالت ہوتی ہے ملکی لیکن economics جس سے انہوں نے وہ بہت ہی ignoreٹی لوگتی ہے انہوں نے نہیں آپ نے سوری کہا کہ segment نہیں ملتا یہ decision کون کرتا ہے کہ کیا segments ہونے چاہیے اور کیا اب جو ہماری economy کے بہت عرصے سے حالات چل رہے ہیں اس کے باوجود اس چیز کی importance نہیں فیل ہوتی کہ یہ ایک permanent segment جس میں actual analysis ملے economics کا وہ add ہونے کی ضرورت ہے نہیں میں اصل میں دیکھیں میں بنیادی طور پر اپنے argument کو اگر مجھے build کرنے دیں بنیادی issues یہ ہے کہ agenda setting کے اندر دو چیزیں بڑی important ہیں ایک پاکستان بوری دنیا کے اندر ایک personalities ایک issues پاکستان کی بدقسمتی ہے یہ کہ پچیس سے تیس سال مجھے ہو گئے ہیں جنرلزم میں اور جو لوگ مجھ سے بھی سینئر ہیں اگر آپ ان سے بھی پوچھ لیں تو وہ جو political uncertainty ہے وہ subtل ہی نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو personalities کی جو statements ہیں وہ importance رکھتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ وہ political uncertainty ہے اچھا آپ جنرلزم کے بارے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں newspapers are the mirror of the society اگر my face is ugly تو مجھے شیشے کو توڑنے کے بجائے نا اپنے چہرے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ پوری کی پوری society کے اندر جو issues ہیں مجھے پسند ہوں یا نہ ہوں مجھے پسند ہے یا نہیں ہے لیکن وہ issues آئیں گے ابھی problem جو ہے جو ابھی موجودہ مسئلہ ہے اب اور یہ میں اپنی management سے بھی بات کر رہا ہوں اور ان کے سامنے بھی یہی argument رہا کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے جو جتنے بھی business کے segments تھے وہ سارے کے سارے بند ہو گئے ہیں وجہ یہ تھی کہ ratings نہیں آتی تھی ان کے اوپر ratings کے بارے میں آپ بعد میں سوال کریں گی ایک تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ratings ہوتی کیسے ہیں میری تو میں میں کمپری ہنڈی نہیں کر پا رہا کہ یہ کیسا کیا معاملہ ہے اچھا فرض کیا ratings نہیں تھی آج سے پانچ سال پہلے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اب پاکستان میں economy کے issues کی اوپر ratings آئیں گی پہلے میں کہتا تھا کہ پاکستان اسلام آباد is located 50 کلومیٹر away from پاکستان اب ایسے نہیں ہے اب جو اسلام آباد میں decision ہوگا اس پہ میری pocket کے اوپر decision کا impact ہے اور پاکستان میں ہر آدمی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی سے related decision ہو رہا ہے اب وہ ratings آئیں گی اب issue یہ ہے کہ ہم کیسے simplify کریں کیسے storytelling کریں کہ جو یہ جو جنگ لوگ بیٹھے ہوئے ان کا interest کو ہم جو ہے وہ attract that is the issue ایک میں اس پہ آئیٹ کروں گا ہم لوگ monthly report آتی ہے inflation کی اور inflation کی tickers چلتے ہیں pv پہ کہ 10 فیصد بڑھ گئی 15 فیصد بڑھ گئی یہ در کسی کو نہیں پتا کہ 10 فیصد 15 فیصد سے کیا ہوتا ہے honestly ہمیں بھی نہیں پتا but if even when i looked at the numbers میں نے کچھلی مہینے numbers نکالے تو 51 essential items ہیں جو cpi کو بناتے ہیں اگر آپ دو سال کا span out نکالیں اس کا تو ہر item جو اس میں ہے اس کی price ڈبل ہی تو اگر ہم as you know people who create that content explain it in an easier way to people saying کہ 50 چیزیں ہیں جو necessary ہیں آپ کی daily life کے لیے اور ساری کی ساری چیزیں ڈبل ہوئی دو سال پھے then they will be able to connect so i think it's a bit of both as مہتاب آسف ہے اچھا ایک اس میں میں اور کر دوں انہوں نے جو بسال دی اس سے پہلے وہ جو numbers ہیں spi کا یا cpi کا number اس کے پیچھے ایک family budget survey ہے ٹھیک ہے اگر مجھے یہ پتا ہو کہ وہ family budget survey آج سے پانچ سال پہلے ہوا تھا جس کی بنیاد پہ ساری اس کی rebasing کی گئی اور اس family budget survey جو ہے وہ basically consumption pattern کا دکھا رہا ہے ایک family کے کہ جس میں آج سے 10-12 سال پہلے تو IT اور technology پہ وہ کوئی پیسے خرچ نہیں کر رہا تھا لیکن اب اس کی income کا ایک خاص portion جو ہے وہ اس کی اوپر بھی خرچ ہو رہا ہے اور مجھے اس کو بھی linkages develop کرنے کی ضرورت ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ depth میں جا کے وہ چیز create کرنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ relevant مجھے اس کی ضرورت ہے یہ بتائیں کہ جو یہ دیسیجنز ہوتے ہیں آگے بکوز اگزیسٹن دیمان یا کبھی آپ لوگ پک بھی دیسیجن لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیکی سکی ریٹنگ تو نہیں ہے لیکن کی امپورٹن چیز ہے یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے اس پہ ہم بات کریں ایک تلیل یکی منہ takes رسول سنیل آیم جو اس سے طور پر اس کی طرح ہے نہیں مرنہا کے لئے کی انہیں گے تو اگر آپ کسی کے انطوروں میں جانے کی تیزیرپ کی یو تی و پیسٹر اور اگر کے انطوروں کو آپ سر جانے کیزمی شبیر کریں گے پاری کمید پر اٹھ کام گے پاری کلیوزے جانے کی ڈیوزر پر اچھی رکھل اچھو زیادہ پر اٹھو ہے کیلہ پر لڈیوزر اور یہ آپ کو شد آخر سرگیار کرنے کے ارداد وہ کہتا ہے کہ ہمزیار اور خلال کی ضرورت کیونہ چاہتا ہے کہ یہ ایک امرین کے باپرام کیا ہے اور وہاں ایک امرین کے لئے جاتے ہیں آپ کو بیٹھا چاہتا ہے کہ یہ امرین کے لئے سب سے مجھے جانب ہے میرا پوائنٹ افیس میں ہے کہ اپنے ایڈیٹرین کے لئے مجھے ایڈیٹوریل بورٹ جو دریکٹر نیوز ہے یا جو ایڈیٹر ہے یا اپنے پولیسی ہے یا آرال وہاں پر ڈسین ہوتا ہے میں ہیں کتا ہے پرنٹ میڈیا کی بات کر سکتا ہوں پرٹ میڈیا میں ایز ای رپورٹر مجھے یہ کہنے دیں بعض دفعہ ہم خود ہی جنریٹ کرتے ہیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے اور کہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ کی میٹنگ آف جس میں چیزوں کو اسائن کیا جا رہا ہو لیکن جنللزم میں کوئی اس طرح کی آج کل کے زمانے میں چیز نہیں ہو رہی ہم خود ہی ڈیسیئن لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایشو ایمپورٹنٹ ہے اس میں ہماری کپیسٹی کے ایشوز ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ سپیس کا بھی ایشو ہے آپ جو کنٹنٹ میں کریئٹ کر رہا ہوں میرے پاس ایک سرٹن لیمٹ ہے میرے سپیس کی اس میں فرنٹ بیک اور بزنس پیجز ہیں تو اس میں ایک تو میری کپیسٹی کنسٹرینٹس ہیں کہ میں ایک عد سے زیادہ اس پہ نہیں کر سکتا پھر جو بزنس ایڈیٹرز ہیں میں سبیتا ہوں کہ ان کے بھی بڑی رسپونسبلٹی ہے کہ وہ ایجنڈا سٹنگ کو اس انداز میں کرے کہ جہاں پہ ڈیپت کے اندر سٹوریز ہو رہی ہیں اس ٹائم میں مانتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ پریس لیزے چپ رہی ہیں اور وہ جو کنٹنٹ اور وہ سپیس آویلیبل بھی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے یوٹلائز نہیں کر پا رہے جس طرح سے اس کو یوٹلائز کرنے کی ذکر ہے ایک چیز جو اپورٹن ہے یہ کہ جو ہیلی بھی ہے کہ اے بیٹھے آخ جو ہوں کہ وہی چیزی چیزی کی بھی ہے یہ ہوگی ہے جو یہ ہے کہ ایج نہ کر رہے ہیں کہ صورتی سے بھی ہے جو ہم اللہ میں ہوگا ہے کہ بھی ہے اور شہر ہے کہ ایج نہ ہوگا کہ اور پہلے ہیں کہ انتر کچھ اگر کو کیسا ہے کہ جو موجود ہے کے لیکن آپ انترس پر کیسا ہے کہ میرے خارج جو اپرین کرد ہوگا ہے اوہ میں نے جسکتے ہو دونج کو اقانا ہے آپ نے چون فرح دین براس کے لئے مط swoją مطابق اور اس کا چاہائے یا اس کا اوہج بہر نہیں ہوتا اگر ہوں اس کا بینکانہ تو جانتا ہوں ایسی طرحت مطلب ہے تو اپنے اس کی طرح ہے سیکھتا ہوا صرف بھی اس کے لئے میتاب امیدانا ہے اس کی طرح کیفظ ہم کیا ہے اس کی طرح ہے اور اس کی طرح ہے اس کی طرح ہے اس کی طرح ہے وہ اس کی طرح ہے دیویل اب جیسے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب ابھی پرائم منسٹر گئے تھے یو ای کے دورے پہ تو مجھے بتایا گیا تھا کہ جیسے انہوں نے ان کو جیسے وہ ملے تھے وہ کوئی بھی لیڈر کا بھی بھی ویسے نہیں ملا یو ای کی لیڈر سے تو اب تو بڑی اچھی دوستی اور یہ گورنمنٹ جو ہے سب سے اچھی ہے how factual is that you don't know information ministry کا کام ہے basically to spread what the government is doing but it does much more than that it's not a straight line as it should be but yeah but do we even need it yes i think we need an information ministry because everyone has the right to know کہ government کونسے decision لے رہے ہیں اور وہ کام information ministry کا ہے to do so yes we need an information ministry we need them but most of the time they've been fire fighting میں ایک example دے دوں گا then i'll just move to him ایک در فانانس منسٹر car ایک رہے ہیں میں گناп سے پڑا ہے ایک انسٹر کو بیٹھا تھا پڑاgon پڑا ہو ایک بہت 언니 پڑا تھے ایک ہے انکو ایک والی میں انکو قول بیٹھا ہے چیز پہ بیپر دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا سچی میں تو انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کیوں دے رہے ہیں وہ جی آپ دوسری opposition کی جو فائننس منسٹر ہیں انہوں نے کچھ بولا ہے تو مجھے اس کا ریپلائی دینا ہے میں نے کہا کیا ریپلائی دینا ہے وہ دیکھ لیں گے تو اس کا طرح ہے یہ صرف ایک ایر ٹائم بائے کرنے کی ایکسرسائز ہے ایر ٹائم بائے کرنے کی ایکسرسائز ہے کاؤنٹر کرنے کی ایکسرسائز ہے اور انفرشنی ہے یہ جب ایکسرسائز ہے جی آپ نے جانا ہے جی میں اصل میں دیکھیں کہ آج کا جو سیشن آپ نے رکھا ہوا تھا اس میں آپ نے ایک پرودی پارٹی کے جوے ان کو بلایا ہوا تھا ایک تو پرولیم یہ ہے کہ جب آپ پوزیشن میں وہ صرف وہ ہے کہ جنہوں نے اگری کیا ہے ہم نے انفرمیشن منسٹرز پچھلے بھی کرنٹ بھی سب کو انفرمیٹیشن دی اس کا ایک 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 بات کردیا جو ہمیں مجھے بات کردیا ہے جو کسی خالے ایک اپنی قیمت نے اپنی کھٹی نہ ہوں اس کی طرح نہیں سکتا ہے اس لیے وہ نہیں آسکتا لیکن بلایا ہم نے سب پھر ٹھیک اچھا میں بتانا جاتا ہوں جب آپ مجھے اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انفرمیشن منسٹری کی ضرورت نہیں ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو نظر ہوتی ہے وہ انفرمیشن منسٹری کی اوپر ہوتی ہے اس لیے یہ ڈیسٹورشن ہے دیکھیں آہ فرانکلی سویکنگ انفرمیشن منسٹری کی میرے خیال میں قطن کوئی زمان اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا نیڈیٹیو بیلڈ کرنا ہے تو آپ ہر منسٹری کا ایک پی آرو رکھ لیں آپ اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ انفرمیشن منسٹری جو ہے وہ بنیادی طور پر یعنی ایک پوری منسٹری کو آپ چلا رہے ہیں اس میں آپ کے یہاں پہ پاکستان ٹیلیویین ہے یا پاکستان رڈ کاسٹنگ کرپریشن ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ادارے ہیں تو اگر آپ نے اپنا نیڈیو بیلڈ کرنا ہے تو نیڈیو تو آپ ہر منسٹری کے ساتھ ایک بی آرو کو اٹیج کریں اور اس لیکن لیکن میں آپ کو بتا ہوں انفرمیشن منسٹری ہمارا جو مالکان ہیں ان کا اپنا ایک انگل ہے ان کا انگل یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کی اوورال سٹیٹلی اتنی فلوڑ ہے ہم انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ریلائنس سرکاری اشتہارات کی اوپر ہے مجھے میں تو دیکھیں انفرمیشن منسٹری میں تو ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن اور جو ٹریلی بینچز ہیں ان سب کو کوئی ایک بات کرنی چاہیے اور میرے خیال میں تو اس کی کوئی گنیائش نہیں ہے باقی آپ بائے کرنے کا طریقہ کہیں یا کہیں مجھے نہیں پتا اوکے چلے انفرمیشن منسٹری سے ہم تھوڑی اور نیچے آتے ہیں پیمرا ابھی سوال انڈ میں ہوں گے سب سے پیمرا پیمرا کا کیا رول ہے اس کو وہ صرف کیا ریگولیٹر ہے یا کنٹرول کرنے کے لیے اس کا پرپس کیا میڈیا کو ایک بھومن انڈسٹری بنانا ہے اس کا پرپس ایس اچ کیا ہے دیکھیں یہ پیمرا کا بھی وہی حال ہے جو باقی ریگولیٹرز کا ہے دیکھیں ریگولیٹر کا بنیادی کام تو یہ ہے کہ آپ ایک مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کو آپ ریگولیٹ کریں اس کے اس کے کنٹنٹ کو منیج کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کو ریگولیٹ کریں اگر کوئی کسی کے بارے میں شکایت ہے اف کورس اور اس میں پھر میں میں اس پہ بھی آ جاؤں گا شاید آپ کے اس ٹاپک میں ہے یا نہیں ہے فیک نیوز ایس ایسیو اور یہ پاکستان کے ایسیو نہیں یہ پوری دنیا کا اس ٹائم ایسیو اور پاکستان کا بھی ہے بین کے جنرلیسٹ دیکھیں اگر میری کاری بلٹی نہیں ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس اس پہ جو ایسیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوbank دیفیمیشن لاہ پنجاب کے اندر اور یہ سوشل میڈیا کا لاہ سنٹر کے اندر یہ میرے خیال میں اس کا سلوشن نہیں ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہماری اپنی بارڈیز اس کے بارے میں بیٹھیں اور بات کریں اس لیے بھی ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تاکہ ایک جنرلسٹ کے پاس اگر کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا یہ جو پیمرا ہے مجھے پیمرا کا رول کی خود بھی آئی تک سمجھ نہیں آئی اور اس کا رول بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیپرا کا ہے اوگرا کا ہے پی ٹی اے کا ہے جیسی کنفیوجن وہاں پہ ہے ویسی کنفیوجن پیمرا کے رول پہ ہے ہاں ایک بات اور بھی ہے آپ کس طرح کے بندے لگانا چاہتے ہیں پیمرا کے اندر اگر آپ ابسار عالم جیسے لوگوں کو ڈیجسٹ نہیں کر سکتے اور یہ سٹیٹ ڈیجسٹ نہیں کر سکتی اس کو فون کالز آتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس چینل کو بند کر دو اس چینل کو نیچے کر دو اس چینل کو اوپر کر دو تو جو پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو تو آپ چلنے نہیں دیتے اس کو تو آپ کوٹ کے ذریعے اور باقی جو میتھڈز پولٹیشنز کو نکالنے کے لیے وہی میتھڈز استعمال کرتے ہیں تو مجھے تو سٹیٹ سے سوال ہے کہ سٹیٹ کس طرح کا پیمرا چاہتا ہے میڈیا کی سنسرشپ کے لیے پیمرا یا صافیوں کو دبانے کے لیے پیمرا مجھے تو سٹیٹ بتائے کہ پیمرا کا کیا رول ہے مجھے خود نہیں پتا اس کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے کانفرنس کی ہماری تھی میں اکنومکس ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا میں واپس اکنومکس پہ ہی جاؤں گی کہ اس وقت بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ میڈیا میں آرہے ہیں چینلز خرید رہے ہیں کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کو ابلائج کرنے کے لیے یہ چینلز استعمال ہو سکتے ہیں فور کنسیشنز فور سبسیڈیز کہ کن بی اینی تینگ کہ اکنومکس اور میڈیا کا اس طرح جڑنا کیا صحیح ہے دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے کہ آپ فلان اس کے اندر نہ آئیں بزنس کے اندر نہ آئیں اب یہ تو یہ تو سٹیٹ کی اپنی سکین اتنی سٹرانگ ہونی چاہیے نا کہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے میڈیا کو از ای ٹول استعمال کر رہے تو آپ اس کو یہ اجازت نہ دیں پرابلم یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ایز ای میڈیا پرسن میرا بھی یہ کنسرن ہے دیکھیں میرا بریڈ اڈ بٹر جنرلزم ہے تو اگر اس کے اندر اس طرح کے لوگ آ جائیں کہ جو ایز ای میڈیا پرسن مجھے ایز ای ٹول استعمال کرنے کی کوشش کریں فر دیر ویسٹڈ انٹرسٹ تو یہ میرے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور یہ اوورال میڈیا انڈرسٹری کے لیے بھی بہتر نہیں ہے میرے تابعا یہ ایز ای راونڈ بھی تو سکتا ہے کہ وہ بزنسز گورنمنٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ ممکن ہے اسی لیے تو دیکھیں مجھے یہ بھی کہنے دیں یہاں پہ یہ جتنے میڈیا چینلز ہیں یہ وائبل نہیں ہیں کمرشلی یہ کمرشلی وائبل نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کی پرداداری ہے بنیادی طور پر اگر جو مارکیٹ کا سائز ہے اس کے حساب سے جتنے چینلز اس ٹائم چل رہے ہیں مجھے تو فیوچر میں چل کے ان کے مرجرز یا کچھ کلوجرز بھی نظر آتے ہیں کہ یہ یہ چل نہیں سکیں گے تو اور کچھ کچھ چینلز اس لیے بھی ہیں ایک اور بھی ہے کہ وہ انہوں نے پیسے بہت بنا لی ہیں تو آپ اپنے پیسے کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ سارے کنسر موجود ہیں لیکن ایک بات مجھے بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے دیکھیں میں جنرلسٹ ہوں میرا بیٹر بٹر جنرلزم ہے میں یہ ملکان کے مرہون محنت بھی ہوں میں میرشکی اور ایمان کا بھائی ہوں نا امپلائی ہوں لیکن ایک بات ہے ایک ٹکنالوجی ہے جو مجھے اپرچنٹی کر رہی ہے میرے لیے لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ چل کے میری اس ٹکنالوجی کے استعمال پہ ایک طرف تو سٹیٹ مجھے میری اوپر کرنا چاہتی ہے دوسری طرف ملکان بھی مجھے کٹ ٹوٹ سائز کرنا چاہتے ہیں اپنی پالیسیز کے تھرو اور یہ کہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے اکثر میڈیا چینلز میں یوٹیوب چلانے کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ایک تو کنٹنٹ پہ ان کی منوپلی ہو اور دوسرا وہ اس کو استعمال لگا سکے مثلا انٹرینشنل ارگنیزیشنز بھی آپ کو یہ کہیں گی بلوم بار کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں یا رویٹرز کے بارے میں یا باقی لوگوں کے بارے میں کہ وہ کہیں گے کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ نہ کریں آپ اس کو اچھا پالیسی پہ مجھے اچھا بین کے جنرلس تو مجھے اتراز ہے لیکن اپنی ارگنیزیشن کی پالیسی ہو سکتی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یوٹیوب چینلز اگر استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جو ڈیجرل میڈیا نیٹ ورک سے ان کی اوپر آ جائے یہ ایندہ فیوچر میں چل کے ایک پرابلم نظر آ رہی ہے مجھے سافیوں کے لیے صحیح واپس ہم ایمیج بلڈنگ کی بات کریں جو اس کا مین تھیم تھا آج تک پاکستان کوئی اپنا وہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس یا میڈیا اٹ لارج کوئی وہ چیز کیوں نہیں کر سکا جو سے بولی بورڈ نے کر لیا کوریا نے کر لیا ٹرکی نے کر لیا مطلب ہمارا ارتوگل اور ہمارا یہ سارا کچھ جو ہے دیکھیں اس کو میں پھر جوڑوں گی ایک آنمی سیٹیک ہے وہ انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی ہے لیکن ایمیج بلڈنگ بھی اس سے بے تہاشا ہو رہی ہے میں ابھی کچھ عرصے پہلے تب میں غازہ والی ہے اس باقے سے بہت ہی نراز تھی ایک جورپین ایمباسیڈر جو ہے وہ آیا تھا اسا مجھے زادہ تھا بہت ہی غلط سی بائے بات کر گئے میں نے کہا چھوڑ دیں مسلمان کچھ بھی کریں ہم غلط ہوں گے ہمارے نیبر ہوڈ میں ایک ایسا پرائم منسٹر بیٹھ ہے you have zero issues with him وہ ایک بولی وڈ کا ڈانس کرتے ہیں and everything is fine یہ ہماری چیزیں کہاں ہیں ہمارا اپنا پرسنل ارتوگل کا پورے ملک نے بیٹھ کے دیکھا پاگلوں کی طرح دیکھا ہمارا میڈیا کوئی ایسی چیز کیوں نہیں create کر پایا جس میں economics بھی ہے جس میں image building بھی ہے دیکھیں بنیادی طور پہ مجھے یہ بتائیں آپ نے پچھلے پدرہ بیس سالوں میں کوئی اچھی موسیقی پاکستان میں سنی ہے صرف دو حالتس پروڈیوز کرتے ہیں یا کوک سٹوڈیو ہے یا ایس پی آرہ ہے دیکھیں اچھا شیر اچھی شائری اچھا گانا اچھی موسیقی problem ہے میں کیا کہوں اگر یہ یہ کہتو رجال جس زمانے میں میں بھی زندہ ہوں اب اگر ساری چیزیں ہر طرف کوئی چیز create نہیں ہو رہی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ island create کر دیا جائے island of excellence شاید create ہو جائے لیکن ایسی نہیں ہوتا پوری کی پوری سوسائیٹی ہر چیز کی کیا بری چیزیں ہم نے جوڑ دی ہیں ہم نے سوچنا چھوڑ دی ہیں ہم نے پڑھنا چھوڑ دی ہیں ہم نے لکھنا چھوڑ دی ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایسی بات ہے تو اس کو درست کون کرے گا ہم نے پڑھنا چھوڑ دی ہیں ہم نے پڑھنا چھوڑ دی ہیں میں بہت ہی اپنے آپ کو سمجھتی تھی جب میں کہتی تھی ہاں ہمارت علی شایر کو میں نے سنا آج کے کسی بچے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے تو کہیں تو اس میں میڈیا کا رول بھی ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی لیکن کہیں آپ کو ڈیمانڈ کریئٹ بھی کرنی ہے وہ جسانی ہوتی کہ ایک صحیح چیز ہے کہیں تو جا کے آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ یا تم کچھ کچھ تو اس سے بہتر اپنے انٹلیکٹ کو کرو اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریگریس کر رہے ہیں آج سے بیس سال پہلے ہمارا انٹلیکٹ اس سے بہتر تھا اس سے بیس سال پہلے شاید اس سے بھی بہتر تھا میں آپ کو بتاؤں میں بچوں کے بارے میں تو بات کرنے سے پہلے میں اپنے صافیوں کے بارے میں بات کرتا ہے جب وہ اپنے بارے میں ہیں دوسروں کے بارے میں بات کرنی ہے سان ہے پہلے اپنے بارے میں دیکھیں آج سے پچیس تیس سال پہلے نا صافی شاید غریب لوگ تھے آج بھی غریب ہیں آج نے امیر نہیں ہے لیکن ایک فرق ہے میں دیکھتا تھا کہ جب میں جنللزم میں آیا تھا تو کتاب آپ کے بیگ میں ہوتی تھی آپ کے ڈس پہ کتاب پڑھی ہوتی تھی مجھے اب یہ کلچر کم ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے ہمارا یہ نیشنل پریس کلپ کے میرے دو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اے اچھا اے سی ہے ہماری لیوری میں لیکن اگر آپ آج ہاں کے چیک کر لیں کہ کتنی کتابیں ایشو ہی ہیں میں نے بھی خود بھی کوئی کتاب وہاں سے نہیں لی وہ دیتے ہی نہیں ہیں یہ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے تو یہ پوری کی پوری سوسائیٹی کا پرابلم ہے آہ ینگ لوگوں کے اندر اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کا جو سپین آف اٹینشن ہے وہ میرے خیال میں بڑا کام ہے مجھے باقی بچوں کے وقت مجھے اپنے بچوں کے بارے میں پتا ہے وہ اے اور او لیولز کے سوڈنٹس ہیں وہ پولٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن الٹی میٹ بات کرتے ہیں ہر بات کے بارے میں انہیں پتا ہے میں انہیں پوچھتا ہوں یار یہ کیسے پتا چلا ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری ہسٹری کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے میں نے کہتا ہوں بھائی ایک نٹھ ہے جو آپ ذرا اے لیول سے فارغ ہو جائیں چونکہ آپ بہت مصروف ہیں آج کل یہ پانچ دس کتابیں میں آپ کو دے رہا ہوں جی رہا ہے ان کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ڈیورسٹری ہو تھوڑی سی بات پتا ہو میں پلٹکل بات نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ لیکن یہاں پہ الٹی میٹ ہمار چیز پہ پہنچ گئے ہیں الٹی میٹ علم میرے خیال میں اللہ آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے ٹرنل اپروچ سے نکلنے کی ضرورت ہے اس میں میڈیا کا بھی رول ہے پیڑنس کا بھی رول ہے ٹیچرز کا بھی رول ہے اور ویسے اکانومس کا بھی رول ہے ہم سب کا کولیکٹیو رول ہے تب ہی کوئی چیز بہتر ہوگی میں تو انہیں یہ کہتا ہوں یار میرے بانی کریں یہ دس پزنہ کتابیں پڑھ لیں اس کے بعد یہ پلوڈیکل ایشو پہ ڈسکس کر لیں چونکہ انہیں عمران خان مکمل حق پہ نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں مکمل حق جائی ہے میں نے کہتا ہوں نہیں یار تھوڑا سا ذرا ادھر ادھر بھی دیکھ لیں باقی چیزیں بھی دیکھ لیں ڈسکس کر لیں اس کے بعد آپ کسی بات پہ بھی جائیں مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن آپ کو پتہ تو ہو نا وہ کہتے ہیں جی فلانچ ہو رہے ہیں فلانچ ہو رہے ہیں فلان ڈاک ہو ہے بس اس سے آگے کی بات نہیں ہے اس وقت کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہے یہاں ہمارے پینل پہ ایک چیز اور جو مجھے انٹریق سے زیادہ بنوئے کرتی ہے کہ میرے پاس اتنے نیوز چینلز ہیں ایک وقت میں میرے خیال نمیتا ہی ساٹھ نیوز چینلز ہوتے ہیں لیکن ایک پریس کونفرنس ہو رہی ہوتی ہے ساٹھ کے ساٹھ نیوز چینلز اس کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک نیوز چینل کافی نہیں ہے پھر اس کی وجہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ فلوڈ سٹیٹیجی یہ ہے ہماری کہ ہماری ریلائنس سب سے زیادہ پبلک سیکٹر کی ایڈوٹیزمنٹ سے اوپر ہے اور دوسری طرف ہم انڈیپینڈنس کی بات بھی کرتے ہیں تو ان ریال سیس میں تو انڈیپینڈنس نہیں ہے نا جب ایجنڈا سیٹنگ آئی ایس پی دار سے انڈیپینڈنس سے آ رہی ہوگی وہ پھر ایجنڈا سیٹنگ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے لیکن لیکن ایک بات آپ دیکھیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ میری لیے تو کنسرن ہے کہ میرا بریڈ ڈ بٹر ہے اور میں جب تک زندہ ہوں یہی کام کروں گا مسئلہ یہی ہے کہ یہ سیول سوسائیٹی کا بھی ایشو ہے یہ سپیس سیول سوسائیٹی کے لیے بھی کام ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں جو ایکیڈیمیا ہے جو سیول سوسائیٹی ہے جو جنرلسٹ ہیں جو شاعر ہیں اب مجھے کہنے دے نا ایک شاعر لا پتا ہے آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سپیس کا ایشو ہے کہ وہ سپیس کم ہو رہا ہے ہمارے یہ یہ اور وہ سپیس جو ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ری گین کرنا ہے اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لڑائی کریں نا وہ جو رو رو ہم راستہ نکالیں اور وہ راستہ ڈیالاؤگ کا راستہ ہے وہ راستہ آرگومنٹس کا راستہ ہے وہ راستہ علم کا راستہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بھی طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور اپنے اندر بھی جو پرابلم سے ان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ فیک نیوز کے بارے میں ضرور بات کریں ویلیوز کے بارے میں صبح ہم نے پورا ایک سینل کیا ہم سوٹ نمč کی پرابلم میں سامانز کی تو فائد بے پیٹی بی کی بات کرتے ہیں پیٹی بی تو فندی ہے لیکن پیٹی بی جو ہے پیٹی بی نیوز کو چھلے ہم مصال کے دور پر لیتے ہیں وہ جازیرا نہیں بن سکا وہ بی بی سی نہیں بن سکا وہ ای ڈی سی نہیں بن سکا اس کو تو یہ بھی اسی نہیں ہے کہ میرے پیسے کہاں سے آئیں گے میرے پیسے کھاں سے آئیں گے دیوی تنخاں کھاں سے آئیں گی اس کا بڑا سمپل جواب ہے جن جن جگہوں کا نام لیا الجزیرا cnbc جو بھی آپ کہیں آپ ان کے top heads پہ لے آئیں اور پی ٹی وی میں ڈال دیں it will become that but the problem is who is at the top of پی ٹی وی right now it's a government employee who's running the show that's the case right and 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 یہ صرف اس سیشن میں بات نہیں ہوئی دوسرے سیشن میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ آپ نے سیشن میں ایک which is a government body we can say it's a government body that promotes investment لیکن اس میں آپ نے ایک بیورکرات کو بٹھایا ہے جس کو پبلک پرائیوٹ پارنشپ نہیں پسند the problem is again that you need those professionals to drive it to the level that it is ہمارا ایک ہم لوگوں کو چانتے ہیں ترکی نے very recently 5-2 years ago they launched a new channel called TRT it is now in the bracket of Al Jazeera and everything TIT government not in the name but they are exactly what did they do simple as that they got the best of the best from these other places and they've made it so if PTV can still become that yes definitely can but why it's not because we have some government employees working there who don't know a lot about how to run it and if you want to run it and if you want to run it and if you want to run it then I'm not doing it I'm not doing it you can't you can't this is the biggest problem what is the biggest problem and it's the biggest problem and it's not going to matter that performance doesn't matter absolutely I think you know that in another session they were saying that they were saying that they were saying that they were saying that they were saying پیٹیوی کا ایشو یہ ہے کہ کچھ سال پہلے مجھے پتا ہے یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اسی کیوں پر ایک انٹرنل جو ہے کمیٹیز بنی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو کس طرح سے پلان کیا جائے میرے خیال میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس ملک کے اندر سوائے بھی اندر اچھا پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف پیٹیوی کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم ریڈیو پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے دونوں ہم باقی چیزوں کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو فلمز ہیں پاکستان کے جو ڈراماز ہیں جس ایج میں میں تھا مجھے یاد ہے کہ ہم پی ٹیوی کے ڈراما کو کیا کرتے تھے آج مجھے بتائیں پی ٹیوی کے ڈراما میں میں کیا بات کروں جنگ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح کی چیزیں پی ٹیوی کے علاوہ باقی جو ٹیوی ڈراماز ہیں ان میں کن ایشوز کی اوپر بات کی جا رہے ہیں اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایشوز پاکستان کی سوسائیٹی میں موجود نہیں ہیں ہوں گے افکورس ہوں گے وہ دکھائے جا رہے ہیں جو لیکن ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں تو بنیادی طور پر جو ڈراما لکھنے والے لوگ ہیں جو ڈراما پروڈیوس کرنے والے لوگ ہیں اور جن کا کمرشل انٹرسٹ ہے ساری جگہوں پہ پرابلم ہے کرٹیسزم صرف مقصد نہیں ہے بنیادی طور پہ میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا آپ کو صرف میڈیا کے اندر یا انٹرٹینمنٹ کے اندر ہی ہم نیچے نہیں جا رہے ہر طرف ہم نیچے گئے ہیں اور جب کسی بھی سوسائیٹی کی اٹھان ہوتی ہے کوئی ایک سیگمنٹ نہیں اوپر جاتا سارے سیگمنٹس اوپر جاتے ہیں تو وہ سوسائیٹی اوپر جاتی ہے تو دنیادی طور پہ ایک تو اچھے رائٹرز بھی ضرورت ہیں اب مجھے چونکہ اب سوال ایسا ہے میں اس پر اب خلیر رحمان کمر جو ہیں اب دیکھیں نا اب مجھے ان کی تھوٹس سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مجھے کچھ پرابلم ہے نہیں وہ پرابلم یہ ہے کہ جب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سلٹی میں ٹرث ہے اور یا یہ تو مسئلہ ہے olsaی renewed truth میں یہ کہہ رہا ہوں بحیثیت journalist یہ کہہ رہا ہوں ultimate truth نہیں ہوتا میں یہاں دیکھ سکتا ہوں میرے پیچھے جو ہورہا ہے میں اس کی گنیائش میں چھوڑ دیں کہ میرے پیچھے جو ہے میں نہیں دیکھ سکتا اس دیوار کے دوسری طرف میں نہیں دیکھ سکتا اس لیے وہ جو issues ہے وہ اس طرح سے ہیں لیکن BTV کو World پہ لائے جا سکتا ہے اس دن لیا جا سکے گا جس دن آپ کی فلم اچھی بنے گی جس دن آپ کا ڈراما اچھا بنے گا پی ٹی وی بھی اس لیول پہ آ سکتے ہیں ریسورسز ایشو نہیں ہے وین کا ایشو ہے آپ انٹریفیرنس جو کرتے ہیں اس سے ان کو آزاد کریں پروفیشنلز کو لے کر آئیں آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہو جائیں سلائے یہ آخری پسٹن فلور پہ جانے سے پہلے آپ نے کرٹیسزم کی کیا کرٹیسزم سنسر کرنے سے اچھل اپینینز چینج ہو سکتی ہیں فردہ فریڈیم آف سپیچ، فریڈیم آف ایکسپریشن، فریڈیم آف میڈیا یہ ہمارے رائٹس ہیں ان میں اور نیشنل انٹریس میں ہاو دو یو ہیٹھ بیلنس اید ویو دسائید کہ یہ لائن کہاں روح کیا مطلب ممید مصلا یہ ہے کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ایشو ہے آہا وہ بتاہاں میں جنرلسٹ کی ہوں میں جنرلسٹ صرف اس وجہ سے ہوں کہ میرا اس بات پر ایمان ہے ایبریٹھنگ اس نون ٹو ایبری بان سونر ارلیٹر ایٹس اولی مائٹر اف ٹائم اور جنرلسٹ ہونے کا پریلیج ہے کہ مجھے پہلے پتہ چل گیا ہے میں نے کنوے کرتے ہیں میں نے سٹوڈی ٹیلنگ کے ذریعے دوسروں کو بتانے ہیں اسی لئے میں جنرلیسٹ ہوں اسی لئے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی نہیں اس سے پہلے یہ تھا کہ کیا صرف اپینین سننسل کرنے سے اپینینس چینج ہو جاتی ہیں بالکل چینج نہیں ہوں میں نے اسی لئے تو آپ کو کہا کہ میں جنرلیسٹ اسی وجہ سے ہوں کہ everything is known to everyone sooner or later یہ ہو سکتا ہے کہ آج جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے نہ آئے وہ دو تین سال بعد سامنے آجے اگر آپ اس کی کھوج میں لگ جائیں چھپایا نہیں جا سکتا چیزوں چیزیں چھپتی نہیں ہیں تو اسی وجہ سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سنسل کر کے اچھا مجھے یہ بھی کہنے دیں سنسل ایشو نہیں ہے اس ٹائم سیلو سنسلشپ بھی ایک ایشو ہے اس ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو ایکس ہے اس کی بندش اچھا اس سے پہلے اگر اس کی بندش نہ بھی ہو دیکھیں میں جنرلسٹ ہوں بعض دفعہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتا ہے لیکن انٹرسنگ بات یہ کہ گورنمنٹ کی اپنی منسٹریز جو ہیں وہ ابھی بھی پوٹر پر پوست کر رہی ہو اب یہ دیکھیں آپ ڈیو دیفائن مجھے یہ دیکھیں پرائیم منسٹر کر رہے ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی وی پی این استعمال کر رہے ہیں اف کورس اس کے لئے میں کچھ طریقہ نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں سلپ سنسیشپ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ ہی دیکھیں کہ بیسیت جنرلسٹ جنرلزم ہے ہسٹری ڈیٹرن این ایسٹ بعض دفعہ غلطی بھی ہو سکتی ہے ہوتی ہے میں آپ کو اپنی غلطی بتاتا ہوں آج سے ایک سال ڈیٹھ سال پہلے میں نے ایک سٹوری کر دی ان اٹھوز رانگ سٹوری یہ تھی کہ میں نے یہ سٹوری کر دی کہ سرکاری ملازمین کی تنہائیں رک رہی ہیں وہ ہوا یہ اب اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مجھے ایک دن میں کوئی بیس سے پچیس سرکاری ملازمین کی کالز ہیں تاریخ ہو چکی تھی ناؤ یا دستاری یکم کو سیلری ملتی ہے انہوں نے کہا یا ہماری سیلری نہیں آئی اچھا میں نے کیا کیا میں نے فینیس مسٹر عساق دار صاحب تھی وہ گئے ہوئے تھے میرے خیال میں تاجکستان یا اوزبیکستان سنٹرل ایشیا کی کسی ملک میں میں نے انہیں میسیج کیا وہ فلائٹ میں تھے جیسے ہی وہ ترے پاکستان میں انہوں نے مجھے کال کی میں نے انہیں کہا میں نے کہا سر لوگوں کی سیلریز رکی ہوئی ہیں میں سٹوری کر رہا ہوں آپ اپنا ورجن دے سیکرٹری فینیس تھی انداد اللہ بہسال میں نے انہیں کال کی سیکرٹری بجٹ ایڈیشن سیکرٹری بجٹ تھے میں نے انہیں کال کی میں نے اے جی پی کو کال کی میں نے اکاؤنٹڈ جنرل کو کال کی میں نے کچھ پچیس لوگوں کو کال کہ یار اب اپنا برجن دے ساگڈار صاحب نے مجھے کہا کہ ایسے ہو نہیں سکتا لیکن میں چیک کرتا ہوں اندھن آئی ویل گٹ بیک رات کو برہ بجے تک مجھے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے اچھا میری غلطی کیا تھی میری غلطی یہ تھی کہ مجھے وہ سٹوری کوسچن مار کے ساتھ کرنی چاہیے سٹوری کرنی چاہیے تھی کوسچن مار کے ساتھ کرنی چاہیے میں نے کوسچن مار کے ساتھ نہیں کی دوسرے دن صبح ایک شور تھا میں نے امداز میں یہ اٹھا ان صاحب سے پہلی کہا لساگڈار صاحب کی تھی یہ کیا کر دیا آپ نے میں نے کہا جی کیا کیا ہے میں تو آپ سے پوچھتا رات کو اور نے کہا یار اصل میں وہ پرابلم یہ ہے آپ یہ لکھنا نہیں میں نے کہا یہ اچھا بتائیں وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ تھی ا ڈی اے اور جو پرکسن پرولیجز اس کی کچھ چیزیں روکی ہیں اور جو کانٹریکٹ پر ملازمین ہے ان کا ایشو چل رہا ہے لیکن یہ سرکاری ملازمین کی تو بجٹ کو نہیں روک سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کلیریفائی کریں میں نے کہا جی میں کلیریفائی نہیں کروں گا میں اپالوجی کروں میں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی اور اپنے ڈیٹر بھی کہا میں نے کہا جی یہ اپالوجی میرے طرف سے بھی اخبار میں بھی میں چاہتا ہوں یہ ہے چونکہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن نیشنل انٹرسٹ مجھے ڈیفائن نہ کرے نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ جب بھی کوئی نیشنل انٹرسٹ کا نام لیتا ہے میں کہتا ہوں کوئی دو نمبر کا ہمبر کوئی نہ کوئی گل بڑھا ہے تو آپ ارگومنٹ کے ساتھ بات کریں آپ ڈیٹا کے ساتھ بات کریں آپ ڈاکومنٹ کے ساتھ بات کریں اور اگر ہم غلط ہیں تو ہم اس پر ریٹریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے سوری کرنے کے لیے بھی تیار ہے کوئی مسئلہ نہیں ایگو نہیں ہے بھائی خیالہ تو یہ ہے کہ مطاب حیدر صاحب سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا کام انفارمیشن کو یا گورنمنٹ کی جو انفارمیشن ہے اس کا عوام تک پہنچانا کم ہے یعنی اس سے زیادہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے بہت ساری انفارمیشن کو روکنا ہے یعنی انفارمیشن منسٹری کا کام یہ ہے کہ اس نے سنسرشپ کیسے لگانی ہے اور بلیک آؤٹ جو ہے وہ نیوز کا کیسے کرنا ہے زیادہ فاکس اس کا اس پہ ہوتا ہے انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ تھریٹ اینڈ گریڈ کے لیے ہے میڈیا کے لیے یہ یہ بات کیوں نہیں بولتے ان کو یہ بات کی دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں میڈیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں سافیوں نے پروف کیا ہے ثابت کیا ہے کہ وہ سافی ہیں انڈیا نے تیلکا ڈاٹ کام کسی زمانے میں انہوں نے للایا تو انہوں نے بتایا کہ پروف کیا کہ ہم سافی یعنی ایک نیا ٹام لے آئے سافت کی ایک نئی قسم تو وہ ویبسائٹ بنا کر تیلکا ڈاٹ کام لے آئے ویکی لیکس سیم یعنی کہ سافت کی ایک قسم تھی پر پانائما کسی حد تک اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو لوگوں نے اس طرح کے پلیٹ فارم بنائے سافت کی نئی نئی چیزیں مطلب نئی نئی ٹیمز انہوں نے کچھ ایسے ٹولز مطلب انہوں نے بنا لیے ہم نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ ہمارے ہاں کوئی ہم نے اس طرح کی چیز بھی نہیں لائی ہم نے کوئی فیس بک بھی نہیں بنایا ہم نے کوئی ٹویٹر یا ہم نے وہ کوئی اس طرح کا ٹک ٹوک بھی نہیں بنایا یعنی ہم لوگ ڈل ہیں نلائک ہیں ہمارے صافی کچھ اس طرح کا مطلب ہمارے عادر ٹیلنٹ نہیں ہیں تخلیقی صلاحیت نہیں ہیں یہ کچھ اس طرح کی بات آپ کو نہیں کہتے کہ ہماری ٹوٹل جو ہے اپروچ دوڑ یہی ہے کہ میرے ورسپ پہ مجھے منسٹر صاحب جواب دے دیں میری ان کے تک اپروچ ہو جائے اور جو لوگ لکھنا پڑنا کم جانتے ہیں صافت کے جو اپنی ان کی کپیبلٹی کم ہے تو وہ صافیوں کے یا پریس کلپ کے یا یونین کے صدری یا سیکٹری بن جاتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی منسٹر آجائے اس کے آگے پھولوں کے گل دستے لے کہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں باچیں کھل کھلا کے جناب ان سے وہ نمبر رہنے یعنی ہماری ٹوٹل باگز اور یہی تک ہوتی کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں لیکن ایشو یہ ہے بھائی جان کہ یہ جو تیلکا ڈاٹ کام اور اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں اگر ہم کسی چیز کو کمرشلی وائبل کر سکتے ہیں تو وہ تو سسٹین کرے گی جو چیز کمرشلی وائبل نہیں ہوگی وہ سسٹین نہیں کرے گی چاہے میں پسند کروں یا نہ کروں یہ جو جہادی قسم کی جرلزم ہے وہ ٹھیک ہے انڈیویجولی تو کوئی کر سکتا ہے کرتا رہے لیکن اگر آپ اور دوسرا یہ ہے ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں تو انفرمیشن منسٹری کہتا ہوں وہ نہیں نہیں چاہیے میرے خیال میں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سلام علیکم میرا بس ایک question ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان میں multiple divisions رہی ہیں پاکستان فرقے کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ کافی ڈیوائیڈٹ آئے but especially recently ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بہت زرہ politically polarized ہو گیا اور اس میں میڈیا i think has played a disproportionate role it's played a very big role تو سوال میرا یہ ہے کہ ہم کیسے insure کر سکتے ہیں کہ جو میڈیا houses ہیں اکثر they are bought by large businesses جن کا ایک player political tilt ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی جو news reporting ہوتی ہے وہ biased ہو جاتی ہے لوگوں میں اشتہال آتا ہے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں ہم کیسے insure کر سکتے ہیں ہمارا میڈیا impartial ہو neutral ہو اور وہ focus کرے educating پہ rather than inflaming and agitating sentiments of people thank you میں اس پہ آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں اگر آپ cnn کو دیکھیں fox news کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک divide ہے اب یہاں پہ agenda setting ایک issue ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں polarization بھی بڑی ہے اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ میڈیا نے کوئی رول نے play کیا تو یہ بھی ایک problem ہے میری نظر میں اس سے آگے بڑھ کے ایک اور مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میری credibility کا issue ہے خود بھی یوٹیوب کرتا ہوں لیکن انہیں بھی میں کہتا ہوں اور میرے لئے بھی یہ ہے اگر کوئی generalist predictable ہے وہ صافی نہیں ہے اچھا اگر مجھے آپ کو پتا ہے میں نے یہی بات کرنی ہے اس کا مطلب ہے there is something wrong کوئی نہیں کوئی گڑھ بڑھ ہے صافی کو unpredictable ہونا چاہیے وہ کسی time اپنے آپ کو بھی attack کر دے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو agenda setting کی بات آپ کر رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ polarization society کا حصہ ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک island create کر دیا جائے جس میں سب بچھا ہو ایسے نہیں ہوگا جیسے society ہوگی ویسے میڈیا کے اندر بھی trends آئیں گے لیکن ایک چیز بڑی important ہے اگر میڈیا اپنی credibility کو ensure کرنا چاہتا ہے تو اسے journalism کی basics کی اوپر آنا چاہے پڑے گا اور ویس اس پہ ہم واپس آئیں گے تو رہے گی ورنہ خواہشات سے چیز رنے والی نہیں ہے میں جو ہوں پہلے تو آپ کی credibility کو یہاں شک نہیں ملت سی ہے اگر 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 نیوز کنزمشن نیوز پیپر سے لیتا ہوں سی لیتا ہوں اور یہ کیونکہ ہے کہ وہ پھائی بیویز مہتاب مینچن جو جو جنرلیس کا خبر دینا پیٹ کی کانفرنس ہو رہی ہے کتنے وجہ رہی ہے اس میں نہیں بتانا کہ یہ ایفز اور بچ نہیں ہوتے ہیں یہ پیور نیوز پیوری یہاں پیوری نیوز 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 پیوری نیوز 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 پیوری نیوز نیوز انالیسیس ہم اپنے میڈیا میں کیا صرف پولیٹکس کی ہی حبریں دیں گے کیونکہ میں نے آج تک پرائیم ٹائم کے اوپر پولیٹکس کے علاوہ کوئی اور نیوز نہیں دیکھی تو کیا نیوز صرف سیاست کی نیوز ہے یا صرف نفرت کی نیوز ہے ہمیں اکانومی کے اوپر نیوز نفرت ہے دوسرا سوال آپ نے بات کی کہ ہمیں اچھے رائٹرز چاہیے بحثیت فلم میکر میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہمارے پاس اچھے رائٹرز ہیں لیکن آپ بات کر رہے ہیں نیشنل میڈیا کی پی ٹی بی کے اوپر چلیں سٹیٹ نیرٹیو ہے یا ان کے اوپس سٹیٹ کا لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر کس کا انفلوینس ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے نام لے سکتا ہوں میں سٹوریز لے کے گیا ہوں میں نہیں کہتا کہ وہ بہتر سٹوریز ہوں ہو ہر کسی میں یہاں تو کسی کے سسر کے ساتھ مسئل ہے کسی کو اپنے بھائی کے ساتھ مسئل ہے تو آپ گھرے لوں مسئل سے باہر نکل ہی نہیں رہے تو کیا یہ بھی میڈیا کی ذمہ داری نہیں آتی اپنی نیرٹیو کو سٹرانگ کرنے کے لئے تاکہ آپ کی قوم بنے نہ کہ حجوم رہے ایک پرابلم ہے اس کے اندر آپ کی باتوں سے مجھے اختلاف نہیں ہے میں یہی آرگومنٹ پیش کر رہا تھا آپ جاتھ شروع میں نہیں تھے ہم نے یہی بات کی لیکن ایک چیز بڑی ایک چیز وہ چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پرائیوٹ چینل کے پاس لے کے جاتے پاکستان میں اس کی مارکیٹ کیوں نہیں ہے کہ آپ ڈراما خود پروڈیوس کریں اور اس کو یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے وہ چلا دیں دیکھیں مسئلہ پھر وہ ہی پہ ہے جب تک ڈیمانڈ کسی چیز کی جنریٹ نہیں ہوگی اور اس کو کمرشلی وائبل نہیں کر پائیں گے یہ جو آلٹرنیٹ آئیڈیاز ہیں یہ کام نہیں کر سکیں گے آپ لوگ جو یونیورسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں کل بھی ایک سیشن میں یہ بات کر رہا تھا مجھے یہ لگتا ہے اس ملک کے اندر ہر بندہ دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فلان غلط ہے میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جنرلسٹ ہیں میڈیا کی رسپونسبلیٹی میں کہتا ہوں فوج کا پرابلم ہے فوجی کہتے ہیں جوڑیشری کا پرابلم ہے پرابلم 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 ہم سب کا ہے ویسے لیکن ہم سب نے مل کے سلوشن بھی نکالنا ہے اور سلوشن یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹ جو ٹولز ہیں ان کی اوپر جائیں اور آلٹرنیٹ ٹولز میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک پرائیویٹ سیکٹر گرو نہ کرے جب پرائیویٹ سیکٹر گرو کرے گا تو نئے ٹرنڈ آئیں گے یہ حکومتوں سے انفرمیشن منسٹری سے آئی ایس پی آر سے ڈکٹیٹڈ پالیسی سے ملک ترقی نہیں کرے گا یہ بلکل تہہ شدہ بات ہے ان کا کام یہ ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریئیٹ کریں انیبلنگ انوائرمنٹ کریئیٹ دیں ایک رولز آئی بنائیں اس سے نکل نہیں آگئی یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہوں گی تو بات آکے بڑھے گی جی thank you so much for such an enlightening session میں تین questions and I'll be very quick about this we see the new sort of media technologies today long form about podcast شزاد گیاس گیا سیید خان کو podcast کھرتا ہے everybody watches it کیونکو پتا ہے کہ یہ this is coming from a place of genuinely wanting to investigate what is going on in Pakistan without the pressure that comes on legacy media legacy media incentive structure اس طرح کہ whoever the main owners of major television companies are ان کے preferences پر پورا چل رہا ہوتا ہے one of the things that says is one of the ways we can address this is for all media corporations to be listed on the stock exchange in a way where one key will capture now right so that's my first question second question is why are we not producing art we had recently which broke all kinds of box office records a Root was nominated for a Grammy Joy Land was nominated for an Oscar it's not our people don't work and etc I think it's more of an institutional problem we don't give space I think if we were to give them space we would produce a lot of great material so just from the institutional side just very quickly journalists their main responsibility is to offer the news I would slightly disagree I think the job of a journalist is to uncover the truth in Pakistan there is no culture for investigative journalism just may you go into a very detailed sort of analysis of a particular sort of you know whatever the situation might be and you talk to people you talk to people from different points of view and you offer those perspectives and then you let the audience decide which perspective they want to adopt how can we educate journalists better yes I'll just take the third question first question then Maithab can answer the two difficult ones so you're absolutely right in that I'm not saying that a journalist is not supposed to do deep dive investigative work I think you know Maithab does it as well other than news then there's the other portion which is called analysis right and in that we speak to people like you Ms. Turia and everyone else and try to figure out you know like just to give an example I've been talking to a lot of people about China's new ML1 project that Pakistan is looking at is it good for Pakistan or not if you speak to the government they say that is the only so yes I completely agree with you and they should be deep dive and as Mehtaab also said we should uncover the truth as well that's a big portion of very very quickly جب میں جواب دینا ہے story میں تو perspective کے ساتھ دیں ان inflation کی story جب میں کرتا ہوں اگر اس میں proper perspective میں نہیں دوں گا اس کو میں background کہتا ہوں یا padding کہتا ہوں تو اس کے بغیر بات ملہ بہت وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ بات کی جائے تو تصویر بنا دی جائے یعنی that is the most important thing اور جو انویسٹیگیٹیو stories ہے اس کا space کم ہو ہے civil society کا space بھی کم ہو ہے تو انویسٹیگیٹیو stories کی اپیٹائیٹ بھی کم ہوئی ہے اور اس میں کافی سارے problems ہیں وہ ڈیٹیل میں جا کے پھر یہ جو stock exchange پہ آپ نے ایک انکلوسیو نیس آئے اور ایک چند لوگوں کی اس میکنگ کے اندر جو ہے وہ منوپلی نہ ہو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور جو ہے وہ وہی ہے کہ ہم ٹکنالوجی کا استعمال کریں جنرلسٹ اپنی کپیسٹی بیلڈنگ کریں خود لن کریں اور لن کرنا سیکھیں یہ بھی ایک اشیو ہے ہمارا تو مجھے تو پاکستان میں جو جنرلزم کا فیوچر ہے بہت زبردست ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایوڈ بی ری بار آئی وڈ بی جنرلیسٹ مجھے تو میں تو انجوائی کرتا ہوں لیکن ہے کہ ذرا مشکل ہے ذرا ٹھوڑا سا چیز ٹھوڑا سا پھر مجھے یہ سیشن بھوڑا بہتر سے چیز بہتر چیز 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 چیز